آج کے اس دور میں عمومی دعوت یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے کام شروع ہے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وآلہ رب العزت نے کام کی ایک ترطیب سجھا دی آج کے زمانے کے طور چنانچہ سے روزہ اور چلہ اور تین چلے اور نو مہینے سات مہینے سال یہ ایک ترطیب اللہ نے ان پر کھول دی جس میں اللہ نے برکت ڈال دی چنانچہ آج عمومی دعوت کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے امت کے اندر لیکن دعوت کو اس میں محصور نہیں کر دینا چاہیے بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ کے شیخ بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلیں میں نے کہا بھئی وہ تو ہر وقتی سفر کرتے رہتے ہیں ان کا تو گھر کا قیام تھوڑا اور باہر کا سفر جال نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی نکلیں میں نے پوچھا اللہ کے راستے سے کیا مراد لے رہے ہو کہنے لگے یہ جو جماعت کی ترتیب ہے تو یہ غلطی ہے کیونکہ حدیث پاک میں نبی الاسلام نے اشارت فرمایا من خرج فی طلب العلم جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم گھر سے علم طلب کرنے کے لئے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اس کو پھر جماعت کی ترتیب کے اندر محسور کر دینا یہ پھر غلطی ہے یہ اقابر کی غلطی نہیں یہ اس بندے کی غلطی ہے تو یہ نینے ٹوٹرو ہوتے ہیں نا رنگ روٹ پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ترتیب سے کام کرو گے تو یہ اللہ کا راستہ میں نے اس سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو ترتیب حضرت مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے کھولی یہ اللہ کا راستہ ہے تو پھر نبی علیہ السلام سے لے کر مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ تک کے درمیان کے حصے میں لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ کے کام کھلنے سے پہلے تک درمیان کی امت بھی تو دعوت کا کام کرتی رہی تو پھر اگر اللہ کا راستہ اسی پر ہم لگا دیں گے تو پھر درمیان کے لوگ پیدر گئے تو اب وہ جا کے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی تو پھر میں نے کہا دعوت کے انداز ہوتے ہیں صبح کو جو عالم فجر میں مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے جو شام کو درس حدیث دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے جو امت کے وائز جمعہ پڑھا رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے جو مشایخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے یہ انداز ہے مختلف اس کو محسور نہیں کر لینا چاہیے ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ امومی دعوت کا کام اللہ رب العزت نے اس وقت جماعت کے ذریعے سے لیا ہے اور ان کے لئے دعوت یعنی اس کے لئے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور جتنا بھی ان کے تعاون ہو وہ کرنا چاہیے یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ سے آ کر ملے جو رئیس التبلیغ تھے تو انہوں نے آکے اپنے کام کے بارے میں کچھ بتایا تو مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بقا کے لئے دین کے دوسرے شعبے کے لوگوں کا فناہ ہونا ضروری محسوس ہوگا تو یہ تمہارا گمراہی کی طرف پہلا قدم جب تمہیں اپنی بقا کے لئے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا فناہ ہونا ضروری تو اس لیے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس صرف یہ ایک دین کا کام ہے مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں اور یہ ترتیب نبی علیہ السلام سے چلی صاحب سبح سے چلی اور آج تک چل رہی ہے تو اس لیے طلباء کے ذہن میں یہ بات کھلی ہونی چاہیے کہ دعوت کا کام اللہ کی طرف سے منصوص قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے لیکن طریقہ کار اللہ نے امت کے لیے کھلہ چھوڑ گیا ہے ہاں یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ نور نبوت سے ماخود ہونا چاہیے انداز نبوت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اب جیسے ایک بندہ آ جائے میں ٹی وی پہ آ کر دین کی دعوت کا کام کروں گا تو بھئی یہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے اس میں نور نہیں اس میں ظلمت ہوگی بات سمجھے ہیں تو طریقہ کار ہر وہ ٹھیک ہوگا جو نور نبوت سے ماخود ہوگا مگر اللہ نے اس کو کھول دیا تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالی دین کا کام کروا رہے ہیں ہماری دن رات کی دعائیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہیں اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی اس ترتیب پر چلنے کی توفیق اطافت مگر جو مشایق کام کر رہے ہیں جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے